انڈیا کو چاہیے فیر گرگٹ کھلنی چاہیے یہ تو نینہ ہے پاکستان کو نکالنے کے لیے آپ ایسی ویلڈنگ کرو گے مجھے بڑا پورا لگا انڈیا نے جس طریقے سے میں اپنی بات بتاتا ہوں میں براد کولی کا بہت 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 بڑا فین تھا لیکن میں کچھ باتیں میں نے اس ایوینڈ میں دیکھی جس کی ویہ سے مجھے ان سے محبت کے وجہ ہے اب نفرت ہو گئی ہے بہت ساری باتیں جو سب دیکھ سکتے جو ہم کہہ نہیں سکتے آن کیمرا لیکن پلیئر ایسی پلیئر بہت اچھے ہو اور اب ہم میں بھی آگئے ہیں آپ پیسمنٹ ہو آپ پیسمنٹ ہو آپ ایمپائر تو نہیں ہونا آپ آگے بھائی نوپول بول لیں نوپول آپ کی مطلب نوپول دیں گے آج بھی انہوں نے جو ہے باؤنسر جب ماری تو باؤنسر جب بیٹ سے لگا لی تو پھر کس بات کی نوپول یہ جو کمزور بورڈ ہے نا کمزور بورڈ مطلب جیسے مطلب ٹاپ ٹھری کے بعد جو بورڈ آتے ہیں ان کے ساتھ نا انشافی ہو رہی ہے ان کے ساتھ نا انشافی ہو رہی ہے پاکستان کچھ بول لی رہی تو کیا مطلب ہے آرہا ہر کسی کے ساتھ ایسی کر ہو گئے آپ مطلب میت بولنا نہیں چاہیے چھوڑا ہے آپ میت کھونا بس ساتھے لے کے نہیں چل لگا انڈیان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ہمیں مسلسل جو ہے بہت زیادہ دکھی کرتا جا رہا ہے ہماری کرکٹ کو بہت نقصان ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے اب آپ مطلب بھی دیکھ سکتے ہو انگلینڈ کو جان بودھ کے جیت دی دی انڈیا نے کہ پاکستان کسی طریقے سے پاکستان کسی طریقے سے آ رہے اور بینی سوگ نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لیکھی تھی لیکن کیا کرے انڈیا کو پھر دیکھیں آپ انڈیا کس طریقے سے نیوزی لینڈ سے ہار رہے بہت بری طریقے سے مجھے لگتا ہے یہ سوی فائنل میں بھی نیوزی لینڈ سے ہاریں گے اور بہت بری طریقے سے بھار رہیں گے کہلیں وہ تو الگ بات ہے اب دیکھتے کہلیں پاکستان افریقہ کا میچ اگر پاکستان کر یہ میچ ہار گئے تو پاکستان کا سفر ختم اگر پاکستان جیت گئے تو پھر سنڈے کو فیصلہ ہوگا کہ سنڈے کو کون سی ٹیم آئی کی باقی ٹھیک ہے جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے ٹھیک ہے خدا حافظ اللہ حافظ